نمشکر کورونا اس سمیں ہمارے دیش میں کہر برپا رہا ہے 90% سے اوپر روگی اس سمیں ہوم کیر پر ہیں ہوم کیر پر لوگوں میں ایک بہت بڑی اتسکتا اور گھبرہت ہے لنگ انوالمنٹ کی کہیں میرا لنگ نہ انوال ہو جائے مجھے کیسے پتا لگے گا اس کو روکنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں اس کو جاننے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں کیسے پتا لگے گا اور اس کے لیے لوگ ترہ ترہ کی چیزیں بلڈ ٹیسٹ کروا رہے ہیں کوئی سی ٹی سکین کروا رہا ہے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں اور اس پروسس میں وہ سنکرمنٹ کو اور فیلا رہے ہیں خود کو پریشان کر رہے ہیں پیملی کو پریشان کر رہے ہیں اور ایک افرہ تفریقہ ماحول ہے یہ سب آبوائیڈبل ہے میں اس ویڈیو میں اپنے ساتھیوں کی مدد سے آپ کو کچھ بہت ہی بیسک سی ایکسرسائزز بتاؤں گا چیسٹ کی ایکسرسائزز جو آپ کو جو شروع کے پیریڈ میں جیسا کہ بتاؤں کی کوویڈ کے دو پارٹس ہیں جو پہلے پانچ ستات دن ہوتے ہیں اس میں پرائے بخار اور باقی سارے سیمٹرمز ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے اس پیریڈ میں لنگ انوالمنٹ لیکن بہت ریر ہے موسٹلی جو لنگ انوالمنٹ ہے وہ آٹھ دن کے آسپاس شو کرتا ہے اور آٹھ سے چودہ دن کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس بیچ میں میں موسٹلی لنگ انوالمنٹ مینیفیسٹ کرتا ہے تو یہ جو پہلا ہفتہ ہے جس میں آپ ریسٹ پہ ہیں آئیسولیشن میں ہیں گھر میں ہیں اور کھالی ہیں اس بیچ میں آپ یہ چند بہت ہی سیمپل بیسک سی ایکسرسائز اکیلے یا جو انوالڈ فیملی میمبرز ہیں آپ کے ان کے ساتھ کر سکتے ہیں جس سے آپ کی لنگ کیپیسٹی بڑھے گی یہ آپ کے اوکسیجن کی ریکوارمنٹ ہونے کے چانسز کو کم کرے گا آپ کو لنگ اگر انوالمنٹ ہوگا تو اس کے بارے میں پہلے سے وارن کرے گا اور آپ کو جبردستی کے ٹیسٹ کرنے سے روکے گا تو اس میں ہم لمبا سانس کھیچ کے روکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس کو ہم کہتے ہیں deep breathing and breath holding exercise یہ جو breath holding آپ کتنی دیر روک پاتے ہیں اس کو ہم breath holding time کہتے ہیں جب آپ پہلی بار روکیں گے تو وہ ہو سکتا ہے آپ 8 second, 7 second, 10 second روک پائیں میری آپ سے یہ نفیدن ہے کہ آپ لوگ group activity کر کے اس کو روز 2-3 second سے بڑھائیں مان لیجے پہلی بار آپ نے کیا 8 second ہے آپ نے کہا اچھا میں آج شام کو سو ہوں گا تب جب میں اس کو 11 second کر لوں گا اگلے دن آپ نے اس میں 3 second اور کیے اگلے دن آپ نے 3 second اور کیے کرتے 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 آپ کوشش کر کے اس کو 20-25 second سے اوپر لے جا سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جس بھی روکی نے اپنا breath holding time 25 second سے اوپر کر لیا وہ بہت ہی safe zone میں ہے دوسرا روز اگر آپ کا breath holding time تھوڑا تھوڑا بڑھتا جا رہا ہے تو یہ آپ کے لنگ سے ایک بڑا اچھا میسے جا رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ اگر کچھ بھی اندر گڑھ بڑھ ہوگا تو یہ time بڑھے گا نہیں بڑھ کے بڑھ کے پھر گھٹنے لگے گا تو یہ ہمیں لنگ کی capacity بڑھانے میں مدد کرتا ہے ایک اگر کہیں بھی کوئی گڑھ بڑھ ہوگی تو جو آپ کا breath holding time بڑھ رہا ہوگا وہ بڑھنے کی جگہ کم ہونے لگے گا تو یہ ہمیں warning suit نہ دیتا ہے دو اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ آپ اگر کرتے رہیں گے تو آپ لنگ کو اتنا صدرڑ کر لیں گے کہ اگر وہاں تھوڑا بہت involvement ہوگا تو اس سے آپ کے oxygenation پر بلکل فرق نہیں پڑے گا تو یہ آپ کو ہزار طرح سے آپ کو help کرتا ہے ایک اور test ہے جس کو ہم کہتے ہیں 6 minute walk test اس میں ہم پہلے oxygen pulse oximeter لگاتے ہیں اپنا oxygen دیکھتے ہیں اور پھر 6 minute تک ہم walk کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر oxygen دیکھتے ہیں تو rest پہ ہو سکتا ہے ہمارا oxygen normal ہو لیکن جب ہم walk کرتے ہیں تو اس کے بعد میں ہمارا oxygen گر سکتا ہے تو یہ بھی ایک بہت early sign ہے جو lung involvement oxygen fall کے روپ میں manifest کرنے سے پہلے ہم کو بتا دیتا ہے کہ ہمارے lung involve ہونے والا ہے یعنی کہ آپ نے 6 minute walk test کیا آپ کا walk کرنے سے پہلے walk کرنے کے بعد دونوں saturation 95 سے اوپر ہے normal ہے اگر lung involvement شروع ہوا تو آپ کا پہلا sign ہوگا کہ آپ کا exercise کے بعد جو value ہے وہ 3-4% fall کر جائے گی تو یہ آپ کو ایک پہلی warning ملے گی کہ اندر کچھ ہو رہا ہے تو اگر آپ گروپ میں گھر میں breath holding practice کریں اپنا breath holding time 25 seconds سے اوپر پہنچائیں اور اس کو روز دھیرے دھیرے بڑھاتے رہیں اور اس کو monitor کرتے رہیں اور اس کو بڑھیا رکھیں اور دوسرا 6 minute walk test میں آپ کا fall نہیں ہوتا تو یہ دو چیزیں آپ کو indicate کرتی ہیں کہ اندر سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ اگر کچھ بھی گڑھور ہوگا تو breath holding time بڑھے گا نہیں وہ گھٹنے لگے گا اور 6 minute walk test پہ آپ کا post exercise value کم ہونے لگے گی تو میں آپ کو اب یہ چیزیں کر کے اپنے گروپ کے ساتھ دکھاؤں گا اور آپ سب سے نیویدن کروں گا کہ گھر میں اس کو کریں اور CT scan کی طرف مات بھاگیں جب oxygen کم ہوتا ہے excessive خانسی ہوتی ہے یا chest میں کوئی severe pain وغیرہ ہوتا ہے یا post exercise آپ کا oxygen fall کرتا ہے انہی چار situations میں آپ کو CT scan کرانا ہے otherwise آپ ان دو tests کو ان دو methods کو use کریں اور اپنے کو گھر میں سرکشت رکھیں اور corona سے جلدی سے جلدی recover کریں تو آئیے اب ہم یہ exercise کر کے دیکھتے ہیں اگر آپ اکیلے ہیں تو یہ آپ کو swim کرنا ہے تو میں ایک solo یہ activity کر کے دکھاؤں گا اور کئی لوگ ہیں تو اس کو group میں کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اپنے team members کے ساتھ آپ کو group activity بھی دکھاؤں گا تو مان لیجے میں اکیلا ہوں یا آپ اکیلے ہیں تو آپ نے بیٹھے کندھے بلکل سیدھے ہونے چاہیے chest سیدھی ہونے چاہیے ہاتھ اپنے thighs پر رکھ لیجے اور مو سے سانس لیں گے کیونکہ کئی لوگوں کو ناک میں کبھی کبھی obstruction بغیرہ ہوتا ہے تو مو سے بڑا smoothly سانس جاتی ہے اب دیکھیں میں نے سانس نکال دی مو کھولا تو میں نے مو کھول کے گہنی سانس کھینچی تھی کھینچی تھی اور پوری کھینچ تھی چلا گیا تھا اور کھینچ کر کے اس کو روک لیا تھا میں نے جلدی چھوڑ دیا میں تو 35 سٹیکنڈ تک روک سکتا ہوں جلدی چھوڑا میں نے لیکن آپ اس کو جتنا روک سکتے ہیں اس کو روکیے تو گہرا سانس کھینچنا اور اس کو روکنا یہ ضروری ہے اب میں اپنے جو میرے کالیگز ہیں ڈاکٹر ہرش اور سسٹر نیہا اور سسٹر پرینا ان کے ساتھ آپ کو یہ میں 1 2 3 جب کہوں گا تو 3 کے کاؤنٹ پہ آپ لوگ مو کھول کے گہرا سانس کھینچیں گے کھینچیں گے کھینچیں گے کھینچیں گے کھینچیں گے کھینچتے جائیں گے اور میٹسیمم جو آپ کو لگیے نہیں کھینچ سکتے تو 5% اور کھینچے گا اور پھر اپنے کو فریز کر دیجے گا چلیے 1 2 3 اور کھینچے بلکل اب اپنے کو فریز کر دیجے تینوں فریز کر دیجے آپ امیجن کریے کہ یہ جو اندر اتنی ہوا آپ نے بھر لی ہے لنگز کے اندر یہ آپ کے لنگز کو جو بلکل پارٹ ہے اس میں بھی ہوا جا رہی ہے یہ ہوا سے لنگز فیل رہے ہیں لنگز ہیلدھی ہو جو آپ کو لگ نہیں رکھا جا سکتا ایک دو سیکن اور رکھ کیے گا آپ کو جان لگ نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے لنگز کی پاور کو بڑھا رہا ہے آپ کی بریتھ ہولڈنگ بڑھا رہا ہے آپ کے لنگز کا پیر پارٹ کو اپ کر کے ٹوٹل لنگ آویلیب فور آکسیجن ایکس چینج آپ کا بڑھا رہا ہے روک کے رکھ 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 جو لوگ آپ پریبار میں دیکھیں کوئی جلدی رہو چھوڑ پائے گا کوئی دیر تک روک پائے گا تو ہے یہ آپ کے لنگز کو ہیلدی کر رہی ہے یہ آپ کو اور اچھا بہن نہیں تو دیکھ پریر نے شاید دو تین سیکنڈ پہلے روک دیا ڈاکٹر ہر شوٹ شیست نہا نے اس سے جیادہ روک تو ایک دوسرے کو آپ encourage کریں گے تو آپ ایک دوسرے کا breath holding time اور زیادہ بڑھاتے رہیں گے آپ realize کریں گے کہ یہ deep breathtaking اور breath holding کے بار آپ اگز جھوست سے ہو جائیں گے تو میں اس کو نہیں کم گا کہ اس کو بار بار کر ایک بار آپ نے really deep breath لے کے خوب دیر تک روک لیا تو وہ wonderful ہے آپ کے lungs پارٹس کو open up کر دیا گھنٹے میں ایک بار اور ہو سکھے تو دو بار یہ کر لیکن ہر subsequent گھنٹے میں پچھلے گھنٹے کے مقابلے ایک آج second بڑھائیے بڑھائیے دیرے دیرے بڑھائیے اور کسی طرح سے کوشش کر کے اس کو 20-25 second کے باہر لے جائیے وہ ہمارا green zone ہے جس کا 20-25 second سے اوپر breath holding time ہے اس کے lungs ملکل پر فی اب ہم آپ کو 6 minute walk test کر کے دکھاتے ہیں sister Neha آپ کو demonstrate کریں گی انہوں نے pulse oximeter لگایا ہوا ہے دیکھئے یہ ریڈنگ انکی سیچوریشن 97 دکھا نہیں ہے آپ کو ایک normal speed پہ 6 minutes تک لگت walk کرنا ہے walk کرنا شروع کریے تھوڑا تیز چلیں چلتے رہیں continuous روکنا نہیں 6 minutes تک continuous walk کرنا اب ہم اس ویڈیو کو یہ روک رہے ہیں یہ walk کرتی رہیں گے 6 minutes پورا ہونے پہ پھر آپ کو دکھائیں گے دیکھیں انہوں نے 6 minutes کا پورا walk complete کر لیا ہے اب ہم اس کو on کر کے پھر سے لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب انکی saturation کیا ہے دیکھائیے گا دیکھیں انکی سانس پھول رہی ہے انکی سانس پھول رہی ہے کیونکہ انہوں نے کافی تیج walking کی ہے لیکن اب ہم saturation دیکھتے ہیں کتنا ہے 98 تو actually 97 سے start ہوئے تھے اور walk کرنے پہ 98 ہو گیا تو کوئی fall saturation میں نہیں ہوا اگر آپ لنگ involvement شروع ہوگا تو 3-4% کا fall شروع ہوتا ہے وہ پہلا warning signal ہوتا ہے کہ لنگ involvement ہو رہا ہے تو اگر آپ walking کرنے پہ کوئی fall saturation میں نہیں ہے اس کا مطلب آپ کے lungs بلکل ٹھیک ہیں ہم نے اس ویڈیو میں deep breathing کر کے اپنا breath holding time دھیرے دھیرے بڑھانا اور 6-minute walk test کر کے اپنے lungs کی condition کو چیک کرتے رہنا ان دونوں چیزوں کو آپ کو اچھی طرح سے دکھا دیا ہے ایک صلاح ضرور دینا چاہوں گا کہ اگر آپ پہلے 5-6 7-8 دن میں breath holding time دیرے دیرے بڑھ رہا ہے اور 7-8 دن یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں اچانک وہ کم ہو جاتا ہونے لگتا ہے یا 6-minute walk test پہ آپ کا saturation 3-4 percent یا اس سے زیادہ گرنے لگتا ہے تو یہ دونوں کی early warning signs کریں اس بیچ میں اپنے saturation کو بڑھانے کے لیے اس stage پہ آپ self proning کا استعمال کر سکتے ہیں جس کو ہم نے پہلے ہی ایک ویڈیو میں درشایا ہوا ہے اور اس ویڈیو کا link اس ویڈیو کے end میں ہم نے دیا بھی ہوا ہے